سب سے بیسٹ جیک کون سا ہے گاڑیوں کے لیے کس کس طرح کے جیک کا پریوک سادہ رنجا کیا جاتا ہے کس طرح کی گاڑیوں کے لیے کون سا جیک سب سے بڑیا رہتا ہے کس جیک کی کیا خاصیت ہوتی ہے اور کس جیک میں کیا نقصان ہوتے ہیں تو جیک کے بارے میں اے ٹو جیڑ جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے تو سواغت ہے آپ کا میرے چینل میں جس کا نام ہے انجینئر کھوپڑی تو چلے جلدی سے ویڈیو کی سروات کرتے ہیں تو ملنے آپ کو تین طرح کے جیک دیکھنے کو ملتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس طرح کے جیک کی یہ اس طرح کا جو جیک ہے وہ آپ کو کار وغیرہ میں یا چھوٹا ہاتھی میں اس طرح میں چھوٹے وہانوں میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہ قریب ڈیڑ تک ٹن تک کا وجن جو ہے وہ آرام سے اٹھا لیتا ہے میکنیجم بالکل سادارن ہے اس کا آپ ایسے ایسے گھمائیں گے تو یہ چوڑی جو اس میں ہے تھریڑ وہ چڑھتے چلے جائیں گے اور اس کی ہائٹ جو ہے ایسے یہ بڑھتا چلا جائے گا تو یہ اس کو لگانے کا طریقہ ہے اس کا فائدہ یہ رہتا ہے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی مینٹیننس نہیں ہے مطلب یہ نہیں کہ آپ کی کوئی سرویس کروانی ہے یا کچھ کروانا ہے بس آپ اس میں سال میں ایک بار بھی گریس لگا دیں گے تو وہ اپنے آپ میں بہت ہے یہ اس کا فائدہ رہتا ہے بہت ہلکا رہتا ہے آپ اٹھا کے کہیں بھی رکھ لیجئے سائج جب یہ اس کو نیچے کر دیتے ہیں تو بہت چھوٹا ہو جاتا ہے یہ اس سب کے فائدے ہیں اب اس کا نیگیٹیو کی بات کرتے ہیں نیگیٹیو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو گھماتے ہو ایسے ہک لگا کے تو کئی بار ایسا ہوتا ہے جب آپ لگاتے ہو تو کلیرین چیتنا نہیں ہوتا تو وہ جمین میں سٹ جاتا ہے اور تھوڑا سا اس میں محنت بھی کرنی پڑتی ہے کیونکہ ابھی تو یہ ہلکے گھوم رہا ہے جب یہ وجہ نہ آئے گا اس کے اوپر تو یہ تھوڑا سا ہار گھومتا ہے یہ اس کا تھوڑا سا نیگیٹیو پوئنٹ ہے اب بات کرتے ہیں اس طرح کے جیک کے اس طرح کے جیک کو ہم پریسر والا جیک بھی کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ کو اویل ڈالنا پڑتا ہے ہائیڈرولک اویل اس میں ڈلتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں ایک وال ہوتی ہے یہاں پہ سب سے پہلے آپ اس وال کو ایسے بند کر لیجئے وال کو بند کرنے کے بعد میں آپ کوئی ایسا روڈ لے کے اس طرح کا اور آپ کو اس کو ایسے ایسے پمپ کرنا ہے جیسے آپ ایسے ایسے کریں گے تو آپ کا یہ جیک ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے گا یہاں سے تو اس طرح سے آپ اس کو یوج کر سکتے ہیں اس کی فل لینٹ بھی دوسرے جیک کی تلنا میں تھوڑا سا جیادہ رہتی ہے تو یہ والا جیک جو ہے یوج کرنے میں بلکل آسان رہتا ہے اس میں بہت ہی کم آپ کو محنت لگانے پڑتی ہے اس لئے جیادہ تر آج کل پرچلن میں یہ والے جیک چل رہے ہیں اور یہ کیپسٹی کے حساب سے آتا ہے ایک ٹن دو ٹن تین ٹن پانچ ٹن ایسے ایسے لیکن جنرل اتنا بڑا جو جیک ہے وہ قریب پانچ ٹن تک کا وزن چار سے پانچ ٹن وزن آرام سے اٹھا لیتا ہے تو یہ اس کا فائدہ ہے یہ اس کا پلس پوئنٹ ہے کہ یہ یوج کرنے میں اپیو کرنے میں سب سے جانے جیادہ آسان دائک ہے اس میں کوئی محنت نہیں لگانی پڑتی اب بات کرتے ہیں اس کے نگیٹیو کی اس کا نگیٹیو یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس میں اول ڈلتا ہے تو آپ کو سمیہ سمیہ پر چیک کرتا رہنا پڑے گا کہ آپ کے آپ کے جیک میں جو ہائیڈرولک اول ہے وہ ہے بھی کی نہیں ہے اگر آپ کے جیک میں اول نہیں ہوگا تو یہ آپ کو جب آپ کسی دن اچانک یوج کریں گے تو دیکھیں گے کہ وہ اچھے سے کام نہیں کر رہا ہے یا آدھائی اٹھ رہا ہے اتنی لیند نہیں نکل لی ہے بس اتنی نکل لی ہے تو وہ سب پروبلم اس میں آ سکتی ہے تھوڑا سا اس میں مینٹنینس ہے رکھ رکھاؤ یہ مانگتا ہے جبکہ دوسرے والے جیک میں ایسی پروبلم نہیں تھی اس میں رکھ رکھاؤ لگ بگ نہ کے برابر تھا تو یہ اس کا نگیٹیو پوئنٹ ہے اب بات کرتے ہیں یہ والے جیک کی یہ والا جیک آپ نے پہلے ٹرک و وغیرہ میں خوب دیکھا ہوگا پہلے جمانے میں اس جیک کا بہت پرچلن تھا یہ والا جیک جو بڑے وہان ہوتے ہیں اس کے اوپر وزن آ جاتا ہے اور آپ گھوماتے ہو ایسے روڈ ڈال کے کچھ ایسا گھومانا پڑتا ہے تو یہ گھومانے میں تھوڑا سا محنت لگتی ہے یہ بار جیسے لمبی روڈ آپ لے لیتے ہو تو ہو سکتا ہے وہاں پہ اتنی دور تک جہاں پہ گھوم کے آئے روڈ وہاں پہ اتنی جگہ بھی نہ ہو تو یہ سب اس میں دکتیں آتی ہیں ویسے یہ سب سے سٹی جیک ہے یہ کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا کیونکہ اس میں نہ تو کوئی بریک آئل ہے نہ کچھ ہے جو کہ کم ہو جائے گا بلکل دیسی سا اس کا جگاڑ ہے بس یہ ہے کہ آپ سال میں ایک آت بار اگر ان تھریڑ پہ چوڑی پہ گریس لگا دیں گے تو بہت اچھا ہے بس اتنی اس کا رکرکاب ہے اس سے زیادہ اس کا رکرکاب نہیں ہے دوسرا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ یہ دونوں جیک آپ دیکھیں اور ان کی ہائٹ دیکھیں اس کی یہ فل ہائٹ ہے اس سے زیادہ یہ ہائٹ نہیں نکل لی حالانکہ یہ اس سے بڑا دیکھنے میں لگتا ہے لیکن اس کی فل ہائٹ بس اتنی ہے میں اس کی فل ہائٹ آپ کو دکھا دوں یہ اس کی فل ہائٹ ہے جبکہ اس کی فل ہائٹ اس سے کہیں زیادہ اونچی ہے تو یہ اس لیے یہ والا جیک جو ہے آج کل زیادہ پرچلن میں ہے کیا جاتا ہے کہ ان مہانوں کے لیے کون سا جیک زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو اگر آپ کو یہ والی ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہے جانکاری بھری لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں کوئی بھی آپ کا کمنٹ ہے وہ آپ کمنٹ سیکسن میں آکے بتا سکتے ہیں میرے ساتھ آپ بنے رہے ہیں اس کے لیے بہت بہت دھنیواد